شیئرمین آب کمیونکیشن ڈیریکٹر آب کمیونکیشن اور منیجر آب کمیونکیشن ساتھ گورنمنٹ انسٹیٹوٹ فور دی بلینڈ کے پرنسپل صاحب عدل خان صاحب سعادت صاحب سردار آیاز صاحب تمام اساتذہ کرام اور سکول کے بچوں پہلے تو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہاں پر آنے کے دعوت دی گئی اور خاص طور پر آپ کمیونکیشن کہ ہم اس قابل سمجھے جس طرح امار مسعود صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان سے آٹھ چیمپین سیلکٹ ہوئے ہیں جس میں چار فی میل اور چار میل یہ ہمارے لئے بھی اپریشیشن کی بات ہے اور ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں یہ آج سے نہیں جب پی ایف ای بی کو ہم جاتے تھے وہاں پر اور ممبر تھے اور وہاں پر امار مسعود صاحب نے جو بلتی کتابیں ریکارڈ کیے اسے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس کا بھی ہم مشکور ہیں کہ پی ایف ای بی کا جو زخیرہ ہے جو کتابیں ہیں آڈیو بوکس وہ ابھی تک اسے سپیشل بچے استفادہ کر رہے ہیں جس طرح آپ کی منیکیشن کے چیئرمین صاحب نے ہمیں بتایا اور سپیشل یہاں پہ جو بچے بیٹے ہیں سپیشل بچے تو میں اپنی کہانی ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح میں تا پڑھائی کس طرح میں نے رکھی بی ای سی تک میں نے نارمل پوزیشن میں کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی پھر مجھے برینڈ ٹیومر ہوئی یہ کہانی میں ترتیب سے شروع کروں گا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو میرا نام شیئر بہادر افریوی ہے کوہارڈ ڈسٹک سے میرا تعلق ہے افریوی قبیلے سے میرا تعلق ہے شاید افریوی کو آپ جانتے ہوگے وہ بھی ہمارے برادری کے ہیں جو کرکیٹر ہیں میں نے آٹھوے تک اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی پھر وہاں پہ میٹریک کی سہولت نہ ہونی کی وجہ سے میں پچیس کلومیٹر سٹیٹی کی طرف چلا گیا وہاں پہ ہاسٹل گورنمنٹ آئی سکول نمبر ون میں داخلہ لیا وہاں پہ میں نے آسٹل میں بھی داخلہ لیا اور تعلیم کا سلسلہ میں نے شروع کیا جب نائند میں میں پڑھ رہا تھا تو میرے والد احترام محترام کا انتقال ہو گیا یعنی نائند کلاس میں میں یتیم ہو گیا اور ہاسٹل میں اس وقت سو روپے خرچ آتی تھی وہاں پہ برڈنگ کی میرے کلاس فیلو جب جاتے تھے ہاسٹل سے وہاں پہ ٹوشن پڑھنی کیلئے میری بھی حسرت تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ٹوشن پڑھتا مگر جب میں دیکھتا تو میرا مالی حالت اس قدر تھا کہ ٹوشن پڑھنی کی طاقت میری نہیں تھی ایک تو سر سے والد صاحب کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا اور بڑے بائی وہاں پہ کراچی میں کانڈیکٹری کرتے تھے تو وہ بھی مطلب ہے توڑا بہت کما کے ہمیں بیچتے اور گزارہ کر لیتے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اسی گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون سے سائنس گروپ میں میٹریک فرس ڈیویزن میں پاس کیا تکلیف کے پہوجود ان تکلیفات کے پہوجود پھر میں چلا گیا کراچی کیونکہ جب میری والد صاحبہ بیمار ہوا کرتی تھی تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ بیٹھا آپ کا ڈکٹر بنے گا تو میری خواہش تھی حسرت تھی کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ڈکٹر بن جاؤں کراچی چلا گیا وہاں پہ گورنمنٹ ڈگری کالیج میں نے داخلے لیا ایف ایسی میں پری میڈیکل میں وہاں سے میں نے ایف ایسی کر لی پھر بی ایسی کیلئے میں نے کراچی انیورسٹی چلا گیا کراچی انیورسٹی سے میں نے بی ایسی کر لی چونکہ مجھے بہت جنون حد تک میڈیکل کا شوق تھا ساتھ ساتھ جب میں فرسٹ ڈیئر میں پڑھ رہا تھا زیاودین ہسپیٹل کراچی میں بہت بڑا پریویٹ ہسپیٹل ہیں وہاں سے سیکنڈ ٹائم میں میں نرسیٹ کر رہا تھا ایک سالہ وہ بھی ساتھ ساتھ کر لیا پھر جب وہاں سے ایک سالہ ڈپلومہ مکمل کر لیا جینہ ہسپیٹل کراچی میں میں نے اوٹی ٹیکنیشن میں داخلہ لیا اوٹی ٹیکنیشن بھی میں نے جینہ ہسپیٹل کراچی سے مکمل کر لیا بی ایسی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے سینٹرل ہومیپیتک میڈیکل کالج میں داخلہ لیا کراچی میں اور وہاں سے ڈی ایچ ایم ایس ترڈیئر میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے برینڈ ٹیومر کی تکلیف شروع ہوئی مختلف ڈاکٹروں سے چک اپ کروایا مگر ٹیومر اس حد تک ہیوی ہو چکی تھی کہ سوائے آپریشن کے اور چارہ نہیں تھا ڈاکٹر نے میرے بھائی کو بتایا کہ ان کی زندگی مشکل ہے کہ بچ جائے آپ اس طرح کرنا ہے کہ آپریشن کرانا بھی ضروری ہے اور اس میں بھی میں نہیں بتا سکتا کہ یہ بچ جائے گا ہے نہیں کیونکہ دماغی رسولی تھی برحال بھائی نے اجازت دی اور میرا آپریشن کرایا آپریشن سے پہلے میرے ایک ہاتھ اور ایک کام نے بھی ایک ٹانگ نے بھی کام چھوڑ دی تھی بلکل بے حص ہو جو گی تھی جب آپریشن کمپلیٹ ہوا میں ہوش میں آیا تو ہاتھ پاؤں نے کام شروع کیا اور میری آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہوگی وہ آنکھ ہی جس آنکھوں پر میری بہنیں ناز کرتی تھی کہ بھائی ہمارے خاندان میں آپ کی آنکھیں پوری فیملی میں نے جس طرح آپ کی ہے وہ مجھ بھی پتا نہیں تھا ڈاکٹر کیو بھی شاید پتا نہیں تھا فیملی کیو بھی کہ آسپٹل میں جب میں ہوش میں آیا وہ آنکھیں ہمیشہ کیلئی تاریکی میں بدل گئی جب بہارے ہم دیکھتے تھے پول دیکھتے تھے وہ پول دیکھنے سے بہارے دیکھنے سے کاثر ہوگی اب بیس بہارے بیت چکی ہے کہ وہ بینائی نہیں ہے مکمل طور پر نہ بینہ ہم علاج کرانے کے بعد ایک سال میں گھر پہ رہا ایک ریڈیو سیٹ سننے پر رہ کر ریڈیو سنتا تھا خبریں سنتا تھا اور بس پانچ وقت نماز پڑھتا تھا تو ان کو تسلی دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں بیمار پورسی کے دوران مختلف قسم کوئی لوگ آئے ایک بندہ آیا کہہ رہے کہ ہاں شیربادر اپنا بینہ ہو گئے میں نے بس جی اللہ کی طرف سے ہے انسان سوچتا کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے اس میں ہماری بس کی کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ شیربادر دو تین آیتی سیکھ لیں مسجد میں بیٹھ جائیں اور بس کوئی پانچ دس روپے دیں گے آپ کہتے ہیں تو کوئی اور راستہ نہیں ہے اس بات میں میرے دل کو بہت ٹیس پہنچا بہت مجھے دکھ ہوا میں نے اسے کہا کہ قرآن کی آیتیں باسیت مسلمان مجھ پہ فرض ہے نمازیں مجھ پہ فرض ہیں اگر روزی کے حوالے سے میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں حفظ کرنا چاہتا ہوں تو روزی رسان اللہ تعالی ہے واللہ خیر و رازی کین بہترین رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے مگر ان کی باتوں سے مجھے بہت دکھ ہوا پھر ان کو میں نے بتا بھی دیا کہ شیربادر وہی شیربادر ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ دو تین آیتیں سیکھ لیں جب میری جوب ہو گئی اس کا بیٹا سیول انجینئر ہے ان کی ڈاکومنٹس گم ہو گئے تھے تو اٹسٹیشن کروانی تھی پھر میں نے ایک سیونٹین آفیسر سے اٹسٹیشن کروائی آفیسر کہہ رہا ہے کہ شیربادر مجھے آپ جنون چاہئے آپ اوریجنل چاہئے ڈاکومنٹس کی پروان نہ کریں اور اسی بندے نے کہا کہ میرے دو بتیجے ہیں اس کو ڈی سی آفیس کوارٹ پر برتی کرائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھی برتی کراؤں آپ کے جو انجینئر بیٹا ہے اس کا کام بھی میں نے کر دیا میں نے کہا میں تو دو تین آیتیں سیکھنے والا ہوں وہ بات میں نے ان کو یہاں پر ریپیٹ کرائی میں رنڈر کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی ذات میں سب کچھ ہے پھر ایک سال تک میرے دو سنتا رہا سنتا رہا اسرار شاہ صاحب کا انٹریو میں نے سنا کہ انہوں نے ایک انسٹیٹوٹ پر شاور کا پتہ بتا دیا وہ پتہ میں نے جلدی جلدی نوٹ کر لیا اس پہ میں نے لیٹر بیجا اور لیٹر کی جواب میں میرا اسرار شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں وہ خود بھی سیونٹین سکیل میں ٹیچر ہے پر شاور گورنڈ میں انسٹیٹوٹ فار دی بلائنڈ میں میرا ایڈمیشن وہاں پہ میں کین ورکنگ اور بریل اور ٹیلی فون اپریٹنگ کا کورس کیا وہاں سے ملک ساتھ شاہید ڈی آئی جی یہ ہمارا نبینا افراد کا پورے چیپ پیٹرن تھے خیبر پختون خواہ کے تو اس سے ہماری بات ہوئی ملکات ہوئی ہمارے ادارے میں آیا بھی کرتے تھے اس سب سے پہلے میں ریڈیو سٹیشن چلے گیا پیشاور ریڈیو سٹیشن اس وقت کے سٹیشن ڈیریکٹر نصار محمد خان صاحب تھے میں نے گلہ شکوطن کہا میں نے سر ہر طب کا حی زندگی کیلئے پروگرام ہے زمیداروں کیلئے ہے بچوں کیلئے ہے خواتین کیلئے ہے آدیبوں کیلئے ہے یہ معذور افراد یہ سپیشل افراد کیلئے کیوں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے بہت اچھی طرف میری رہنمائی کی کل سے اب آئے کرے اور ریڈیو سٹیشن آپ کیلئے دروازے کل لے ہیں بیس مئی دو آزار ایک سے ہم نے سپیشل بچوں کیلئے پروگرام سٹارٹ کیا جس کا نام ہے حوصلہ مند ابھی تک وہ پروگرام حوصلہ مند چل رہا ہے کل بھی میں امار صاحب نے بات کال کی یہاں پہ ایک نابینہ ہے چلاس سے ان کا تعلق ہے چائنہ کا بزنس کرتا ہے یہاں سے چنگوزے لے جاتے ہیں وہاں سے کمبل الیکٹرونک سامان انہوں نے بتایا کہ پانچ سال میں شربادر الحمدللہ اٹھتنیس کروڑ روپے میں نے بچت کی پانچ سال میں اور اٹھارہ بندوں کو چائنہ میں کروبار پہ لگایا کروڑوں عربوں کی کمائی کرتے ہیں تو وہ شاید ابھی پہنچ بھی گئے ہوں گے اس کا نام ہے رائی جی رحمت صاحب اسے میں نے پشاو ریڈیو اور کو ہارٹ ایف ایم کیلئے ایف ایم وان اون کیلئے انٹریو کر رہا تھا جب امار مسعود صاحب نے کال کی تو کہانی کی طرف میں آتا ہوں پروگرام میں نے سٹارٹ کیا ایز ایک کمپیر پشاو ریڈیو سٹیشن سے اور پھر ملک ساتھ صاحب جو اس وقت دی اے جی تھے اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا کرے ہماری چیف پیٹرن بھی تھے نبی نافراد کے اس کے بائی تھی ملک اساتھ صاحب وہ ڈسٹک نازم تھے کوہارٹ کے انہوں نے ان کو لیٹر لکھا اور میری جوب وہاں پہ ڈی سی آفیس کوہارٹ پہ کرائی آج میں آج کل میں کنٹرول روم کو سنبال رہا ہوں پورے ایڈمنیسٹرسن اے ڈسٹر کی کنٹرول روم پہ میں ہوتا ہوں جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں جتنی بھی آفیس کو ڈائریکشن دینا ہوتا ہے جتنی بھی مطلب ہے کوہارٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ الحمدللہ میں ٹیلی فون کے راستے کر رہا ہوں یہ خدمات سنی جان دارم اور وہاں کوہارٹ کے اور کوہارٹ کے نابینہ افراد اور کراس ڈیسیبلیٹی فیزیکل انڈی کے وہ آتے ہیں جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میں اسی ٹیم پہ یا ڈیپارٹمنٹ کو کال کرتا ہوں اسی ٹیم پہ ان کا مسئلہ حل کر لیتا ہوں الحمدللہ آج تک کوہارٹ میں ہم نے 42 بیالیس ٹیچر کو برتی کر آیا جس میں کاری پوسٹ پہ سیٹی اور پی ایسٹی پوسٹ پہ برتی کر آئے ہیں تو یہ 2 پرسنٹ کی بجائے ہم نے کوہارٹ پہ 15 پرسنٹ کوٹہ بھی لیا ہے اور کاوشوں سے اس کے ساتھ ساتھ جب کوہارٹ کا ریڈیو سٹیشن بنا کوہارٹ ایف ایم ون او ون تو پہلا ویکلی پروگرام ہمارا سپیشل لوگوں کا پروگرام تھا جس کا نام ہے مسئلی خلق اس میں ایز ایک کمپیر میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ ٹیم میں دو تین بندے ہیں اور وہاں پر انیس جون دو ہزار پانچ کو ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا جو ابھی تک بڑی کامیابی سے چل رہا ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بی ایسی کرنے کے بعد ایک سال تو میں اس طرح چرپائی پہ پڑھا رہا بس نماز پڑھتا رہا اور ریڈیو سنتا رہا جب آپ نے آپ کو بیزی کیا ٹریننگ آسل کی تو میں نے اپنی اکٹیوٹیز جاری رکھی اور یہی سوچا کہ شیربادر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں یہ بات غور سے سن لیں وہ کہتے نا کہ معذوری کوئی مجبوری نہیں ہے یہ آپ کے راہوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور فارسی کا ایک قول ہے کہ حمد مردان مدد خدا جو کوئی کوشش کرتا ہے حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بدت فرماتا ہے حمد بالکل نہیں آرنی جو کچھ بھی راستے میں آئے بیری آر ان کو ہٹانا ہے کس طرح ہٹانا ہے اپنی تعلیم کی ذریعے اپنی کوشش کی ذریعے حمد کی ذریعے یہ سب کچھ جس طرح سوسائٹی میں ہمارے ساتھ بعض روئے ہیں ان روئیوں کی جو بیری آر یہ بھی ہٹانا ہے کس طرح اپنے اخلاقیات کے ذریعے اس نے اس نے سلوک کے ذریعے اخلاق کے ذریعے میں نے جب دو پروگرام سٹارٹ کی پشاوریڈیسٹیشن اور کوارٹ سے ابھی تک چل رہے ہیں اور کافی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہے ہیں جب میں سواد جاتا ہوں تو ایک بندہ میرے سامنے نابینا آیا کہ شیربادر آپ کی وجہ سے میں تعلیمی آفت ہوں میں نے کس طرح کہ آپ نے ایک ادارے کا انٹرڈکشن کرائے وہ ادارہ تو ہمارے سواد میں گوھرم ہے مجھے پتہ نہیں تھا اور میں اس ادارے میں چلا گیا میں نے تعلیم حاصل کی آج کل میں فسٹیئر میں پڑ رہا ہوں میں نے کہا بس یہی ہم آپ لوگوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں ذرا غور سے سنیں میں اپنی کہانی کو آگے بڑھاتا چلوں تو جب میں نابینا ہوا لازمی بات ہے گھر پہ ایکسائٹڈ بنتا دنیا دیکھتا رہا اور اس کے بعد پہ اچانک کالی اندھیری پڑ جائے تو میری والا بھی بہت پریشان اور گھر پر بھی بڑی پریشانی مجھے خود ایک سال تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایکسائٹڈ دنیا سے اس طرح خصوصی دنیا میں کافی دشواری ہوتی ہے برحال میں نے تہایہ کر رکا اور یہی دعا میں اللہ تعالیٰ صرف کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے حمد طاقت دے اور میرے ہاتھ کسی کے سامنے نہ پیلائے مجھے محتاجی کے زندگی میں نہ دکل لے یہ اللہ تعالیٰ سے میں تحجد میں بھی یہی سوال دعا کرتا تھا اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی میں نے مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل اسی ٹیم یا مہینے میں یا چھ مہینے میں یا ہفتے میں وہ عطا کر دیا میرے بچوں میرے بچوں اب میں مکمل نہ بھی نہ ہوں مگر میرے حوصلے حمد اور بالکل بھی نہ ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو ادارے ہیں جس طرح پی ایف ای بی وہاں سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا بہت کچھ تعلیم کے حوالے سے حاصل کیا پھر میں نے اپنی ایڈیوکیشن جاری رکھی اور ایم ای سی ماس کمیونکیشن کی ڈگری میں نے کمپلیٹ کر لی چونکہ مجھے تو میڈیکل سے بلکل یا ڈیسیبلیڈی کی وجہ سے جنرلیزم کی طرف آیا اور ساتھ ساتھ میں پرنٹ میڈیا کی لی بھی لگتا رہا لگتا رہا اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے اس کو دوہزار دو سے دوہزار دس تک میں مسلسل لکھتا رہا اور اپنے علاقے کے ایشوز اور سپیشل بندوں کے انٹریوز وغیرہ یہ میں بیجتا رہا اور میں ابھی تک آفریدی ٹرائپ ایک ہسٹری لکھ رہا ہوں کبھی فیراویلی جاتا ہوں کبھی خیبر ایجنسی جاتا ہوں کبھی پشاور کے آس پاس جا آفریدی لوگ رہتے ہیں یہاں پر وہ میں معلومات ریفرنسز اور جو شجر نصبے سارے حاصل کرتا ہوں انشاءاللہ وہ کتاب بھی دوہزار بیس میں چپ جائے گی اور خود پویٹری سی ہے پشتو کی شاعری بھی میں کرتا ہوں کافی عرصہ سے کیونکہ جو دل کی آواز ہے وہ الفاظ کی روپ میں ہم پیش کرتے ہیں میرے مختلف کلامیں غزلیں ہیں زرشاد زرشاد ایک بہترین سنگر تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ تا کرے چرصدہ رزرڑو کلی سے ان کا تعلق ہے میری غزلوں کو وہ کمپوس کرتے تھے آج بھی ریڈیو سٹیشن پشاور اور کوہار سے غزلیں چلتی ہیں اور آل پاکستان یونین آف سپیشل جرنلسٹ اینڈ آئیٹرز خصوصی صحافیوں کی یونین میں نے محسوس کی کہ صحافی ہے یہاں پر مگر ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ہے میں نے سپیشل جرنلسٹوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا تو اس پلیٹ فارم میں میں نے چالیس صحافی خیبر پختنخواہ کے جو پرینٹ میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں جس طرح آمار مسعود صاحب نے کہا کہ جنگ ان کے ساتھ ایک جنگ میں بہت بہترین جرنلسٹ شانواز مومن مومن ایجنسی سے آج کل ڈسٹک ہے مومن ڈسٹک سے ان کا تعلق ہے جنگ کیلئے پرانے لکاری ہے لکھتے ہیں شانواز مومن وہ آئے الیکٹرونک میڈیا کے لیے جو کام کرتے ہیں ٹی وی کے لیے جو کام کرتے ہیں ریڈیو کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا یکم جنوری دوہزار بارہ سے یہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا اور مختلف ٹریننگز دیئے انٹر نیوز ایک ادارہ ہے یو ایس اے کا اس کے انٹر سپرویجن ہم نے مختلف ٹریننگ لیے ہیں پشاور میں کوہارٹ میں مختلف علاقوں میں اور ابھی تک ہماری یونین اس کے جو جنرل سیکٹری ہے وہ احتشام برگزی ہے ڈی ای خان سے تعلق ہے اور ایک رانس ڈیسیبیلیٹی پر مشتمل ہیں اور اس کے میں ایز اے پریزیڈنٹ خدمات سر انجام دے رہا ہوں کوہارٹ سطح پر دوستی ہے ڈیسیبل ارگنیزیشن فار سپیشل ٹریننگ ایڈیوکیشن اینپلائیمنٹ اس کی بنیاد ہم نے سلہ مارچ دو آزار تین کو رکھی تھی وہ کوہارٹ ڈیویجن کی سطح پر ہم سپیشل دوستوں کی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں جتنی بھی مطلب ہے سپیشل ڈیز ہے تین دسمبر ہے پندرہ اکتوبر ہے دس اکتوبر ہے چوبیس اکتوبر ہے اس طرح مختلف ڈیز ہیں انٹرنیشنل ڈیز وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بچوں آپ کو بتاؤں کہ میرے گاؤں کی عبادی ہے پینتیس آزار گاؤں کا نام بازیتخیل تو اس کو وہاں پر آج کل اللہ تعالی کی مدنیات نکل آئی ہے کوئلہ وغیرہ مختلف قسم مدنیات پورے قوم نے مجھے اپنے گاؤں کے سربناہ بنا دیا ہے ایک نابینہ کو اپنے گاؤں پینتیس آزار عبادی والے نے سربراہ بنایا کہ جتنی بھی مسائل ہیں جتنی بھی مسئلے ہیں آپ ہمارے مسئلے حل کریں گے بہت سویت ہے ایک سربراہ یہ میری لئے عزاز کی بات ہے خوشی کی بات ہے ٹھیک نابینہ کو اور میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ یہ محبت مجھے دی ہے اب آتے ہیں بیسیبلیٹی کا حوالے سے تو کر رہے ہیں بچوں یہ بات غور سے سن لیں مجھے کوئی پیمائی کا بچپن شوک تھا کیونکہ جب ہم سکول پڑھتے تھے کیونکہ ہمارا علاقہ بھی پہاڑی علاقہ ہے اس وقت کے زمانے میں جمعے کے روز چھٹی ہوا کرتی تھی تو میں جمعے کے دن اپنی جو بیڑ بکریاں ہیں وہ لے کر پہاڑوں پہ لے جاتے تھے کاؤ پی کتاب لے کر پہاڑوں میں مطلب یہ کہ سوال جوابی یاد کرتے تھے اپنا سٹڈی بھی جاری رکھتے تھے اور بیڑ بکریاں بھی چراتے تھے تو کیونکہ پہاڑوں سے تمہیں واقف تھا اور پھر یہ بلند ترین پہاڑے ان کی چھوٹی سر کرنا مجھے بہت مطلب اچھا محسوس ہوتا تھا بہت مجھے خوشی ہوتی تھی جب مجھے نابینہ پن یا بلینڈ نے سوئی تو پھر ایک نابینہ بندی کیلئے پہاڑی پر یا چھوٹی پر چڑنا یہ بہت مشکل دشوار بات ہے تو پہلی چھوٹی میں نے چودہ اگز دوہزار آٹھ کو کانو چھوٹی سر کر لی جس کی میرے بچوں دوستوں دس ہزار فیٹ سے زیادہ ہائٹ ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ سوات میں حالات بہت خراب صورتحال بہت خراب تھی ہر طرف بموں کی گولیوں کی بندوکیوں کی آوازی سنائی دیتے میں نے سافیز جنڈا لے کر ایک تو چودہ اگز آزادی کا دن تھا اور میں اس چھوٹی پر لوکل میرے ساتھ دو دوستے میرا ایک گائیڈ تھا سپیشل گائیڈ وہ لے کر گئے ہیں جب اوپر چھوٹی پر پہنچے تو نیچے سے کسی نے میزائل فائر کی رہا ایک میزائل چٹھان پہ لگی اور میرے ساتھ جو لوکل بندے تھے وہ بھی باگیا میرے مامو کا لڑکا بھی باگیا میں اکیلا رہے گیا میں نے آواز دی میں نے کیا کروں وہ کہہ رہا کہ آگے نا آگے چٹھان ہے نیچے گر جاؤ گے کہہ رہا کہ یہ دوسرا میزائل ہمارے سینوں میں آگیا میں نے آمن کا جنڈا میں نے اور بھی اوپر کر دیا پھر وہ مامو کا لڑکا آیا نیچے آیا اور پہلی کار میں نے اس خوشی کی پی ایف ای بی کو میں نے کار ملائی تو وہاں پہ میڈم سائمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا کرے ان کو میں نے کار کی میڈم اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ میں وہ بتا نہیں سکتا وہ کوئی پہمائی کی طور پر مجھے بہت مطلب جانتی تھی وہ چوٹی میں نے سر کر لی پھر دوسری چوٹی وہ چودہ فروری دو ہزار سلہ منڈیر کی چوٹی جس طرح منڈیر کا معنی ہے بلندرین منڈیر چوٹی ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سو فٹ وہ چوٹی میں نے سر کر لی چودہ فروری دو ہزار سلہ اور میں نے پودی بھی لے کر اپنے ساتھ ٹیم میں پانچ بندے تھے میرے ساتھ پانچ بندے ایک ڈی سی صاحب کا سپیشل گارڈ ہے شاہ حسین وہ میرے گارڈ تھے باقی ایک میکنیکل انجینئر تھے تو ہم چلے گئے اس چوٹی پہ اس چوٹی کو ہم نے سات گھنٹے پچیس منٹ میں اس چوٹی ہم نے سر کر لی سات گھنٹے پچیس منٹ میں اور وہ خطرناک چوٹی چٹانوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا تھا بعض اوقات چٹانوں پر اس طرح چلتے تھے جیسے کہ مطلب ہے وہ جڑی بوٹیاں درخ پکڑ کے چڑتے تھے تو وہ چوٹی ہم نے سر کر لی میرا ایک دوست ہے کیپٹن آسیف اللہ وہ بھی ڈائی لگاتے ہوئے وہ آج کل فیزیکل انڈی کیپ ہے رڈ کی ہڈی کے وجہ سے تو وہ مجھے بار بار کال کر رہے ہیں شربادر کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے میں نے سر حوصلہ رکھے میں سانس پول رہی ہے آپ مجھے ذرا آرام سے رہنے دیں تاکہ چوٹی پر پہنچیں پھر میں کال کروں گا اگر وہاں پہ سگنل ہو تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ کہاں تھا کہاں تھا میں انشاءہ بس قریب ہے وہ چوٹی میں دو پودے لے کر کیونکہ شجرکاری کا پہلا دن تھا اتنی ہائٹ پر شجرکاری کی جو مہم چلائی ہے وہ آپ کے نابینا دوست نے چلائی جو آپ کے سامنے ہے شجرکاری کے پودے میں نے وہاں لگائے دو جنڈ ایک سفید جنڈا اور ایک پاکستانی پرچم وہاں اس کی چوٹی پہ میں نے لہرایا تو وہ چوٹی وہ منڈیر پہاڑ کی چوٹی ہم نے سر کر لی بہت اچھا محسوس ہوا وہ آپسی پر آتے ہوئے ہم پر رات ڈل گئی اور وہ علاقہ مشہور بھی ہے جی چیتے وغیر ہے پہاڑی چیتے وہاں پہ زیادہ ہے تو ہم سے دو دوست پہلے نکل گئے ہمارے شوز بھی کیونکہ وہاں پہ علاقہ پتریلہ علاقہ خطرناک علاقہ خوشک پہاڑی ہے تو آتے ہوئے ہمیں پانی کی کمی بھی ہوگی کہ پانی کی کمی ایک دوست مطلعہ باگ کر اور آدھے راستے تک آئے تو وہاں پر میں بیٹا تھا مزاختا چیتی کے آواز آئی میرے دو دوست ڈی سی صاحب کے جو سپیشل گارڈ ہے یہ گبر آگے اور میکنیکل انجنئر میں نے کہا بات سنے میں تھوڑا لیٹ گیا تکاوڑ کی وجہ سے میں نے کہا بھائی شیر کی فطرت کو تو آپ کو پتہ ہے یہ چیتی کی فطرت دو کہہ رہے کس طرح میں نے کہ وہ ہمارے لوگ جیسے لوگوں کو نیم مطلب ہے وہ ہڑپ کر سکتے ہمار سکتے کہہ رہے کس طرح میں نے بھائی میں لیٹا ہوں جب وہ دیکھیں گے بھائی کس وجہ سے اس کو تو تکلیف ہے چیتی کے مسلسل آواز آ رہی تھی میرے دوست ڈر رہے تھے میں نے ڈروں مت چلے چلتے ہیں میں آپ کو ساتھ ہوں اور وہ چوٹی ہم نے بیخریت سر کر لی میرے بچوں اس میں دو کس تین کسن کے میسیج میں نے چھوڑے ایک تو شجرکاری کا میسیج کہ پودے لگانا صدقہ ایجاریہ ہے اپنے ملک قوم کی ترقی میں پودے لگائی یہ بھی ترقی کا مطلب ایک کردار ہے پودے صدقہ ایجاریہ ہیں چاہے آپ پلدار پودے پلدار ہو سائیدار ہو کیت میں ہو گھر میں ہو یا پہاڑ میں ہو یہ بہت سواب کا کام ہے یہ میسیج میں نے چھوڑا کہ آپ اتنی ہارڈ پہ ہم نے پودے لگا لی ہے دوسری بات یہ ہے کہ معذوری کوئی مجبوری نہیں ہے ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ چوٹی میں نے سر کر لی اور تیسرہ جو میسیج امن کا جنڈا میں لے کر گیا پاکستانی پرچم امن کا جنڈا اس پہاڑی کی چوٹی پہ میں نے لہرائیا جب نیچے آیا تو ایف سی والے کرے فرنٹیر کنسٹیبلی ریول وہ کہہ رہے کہ بھائی ہم دربینوں میں دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جنڈے کس نے لگا ہے میں نے کہا یہ آپ کے جو بھائی آپ کے سامنے کڑے اس نے لگا ہے کہہ رہے واہ گوڈ جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ میرے بچوں اچھا یہ تو کوپیمائی کی بات ہوئی اب انشاءاللہ فیسرہ کوپیمائی میرا شمشال چوٹی ہے یہ ہنزا کے بیک سیڈ پہ ایک چوٹی ہے یہ دو چوٹیوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ برفیلی چوٹی ہے اور اس کا استاذ میرا سبزلی صاحب ہے آلپین کلپ کچھ عرصہ میں جاتا رہا ہوں وہاں پر اور یہ یہ بڑی خوشی کی بات اور کہ یہ دو چوٹیاں میں بغیر کسی ٹریننگ کے میں نے آچیو کر لی ہے بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی استاذ کے اب یہ تیسری چوٹی ہے سبزلی صاحب انشاءاللہ میرے استاذ ہوں گے یہ سبزلی صاحب سمینہ بیک کے بائی ہیں جنہوں نے پہلی خاتون ہے پاکستانی خاتون جنہوں نے مانٹ ایوریسٹ چوٹی سر کر لی اب انشاءاللہ شمشال چوٹی سر کرنے کے بعد میرا ارادہ ہے کیوٹو کا کیوٹو کے بعد انشاءاللہ پھر مانٹ ایوریسٹ ہے یہ میرا شوق بھی ہے ایک میسیج بھی ہے نارمل سوسائٹی کو کہ نابینہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو خیال جو ذہن میں جو کچھ ہے وہ نکالیں جس طرح بیمار پورسی کے لیے آئے تھے کہ دو تین آیات سیکھ لیں آپ کو پانچ دس روپے ملیں گے اور اس طرح آپ کا گزارہ چلے گا نہیں اللہ تعالی بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سے بہت کچھ لے سکتا ہے مطلب ہے دے سکتا ہے اگر ہم حمد کریں یہ مانٹ ایوریسٹ چوٹی سرکل لوں انشاءاللہ پھر بھی میں اسکول آؤں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ کا بائی آپ کا بڑا مانٹ ایوریسٹ چوٹی سرکل لیے اور مجھے جو ایوارز ملے ہیں ایوارز کی بات کرتا ہوں جرنالزم میں مجھے دو آزار تین میں فیڈل گورنمنٹ نے اس وقت کے اطلاعات منسٹر شیخ رشید صاحب تھے انہوں نے مجھے جرنالزم میں کی پیکے سے ایوارڈ دیا صحافتی زندگی جو میری تھی اس پہ اعتراف کر لیا دو آزار چار میں مضمون نویسی کا مقابلہ تھا تعمیر پاکستان میں خصوصی افراد کا کردار اس کو میں نے لکھا بیجا اور اس میں میری پوزیشن آئی بلایا تھا مجھے میرے ٹوٹل میں تو میرے ٹوٹل میں مجھے ایوارڈ اور کیش پرائیس سے نوازہ گیا اور ریڈی پاکستان کوہارڈ سے میں نے ایوارڈ حاصل کیا بیسٹ کمپیرنگ پر سرٹیفیکٹ دیئے پیشاو ریڈیو سی پر بیسٹ کمپیرنگ پر مجھے سرٹیفیکٹ دیئے گئے اور کمیشنر کوہارڈ مصرط حسین صاحب نے مجھے اچھی خدمات کے اطراف میں ایوارڈ دیا ہے یہ میرے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایوارڈ اور بھی ہے چوٹے موٹے جو اپنی خدمات مگر میرے بچوں خدمات کے اطراف میں یہ ایوارڈ یہ سرٹیفیکٹ آپ کو دیے جائیں گے آپ کوشش کریں تعلیم پر فاکس کریں ہمت کریں ڈیسیبیلیٹی کو معذوری کو مجبوری نہ سمجھے بہت ساری تکلیفیں آئیں گے جس طرح میں نے بتایا کہ میں نیند کلاس میں یعطیم ہو گیا یعطیم بچے پر کیا جس کے سر پر والد صاحب کا سایہ نہ ہو اس پر کیا گزرے گا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی پیسے نہیں ہوتے تھے جیب کی طرف دیکھتے تھے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے بچوں کی جس طرح حسرت ہوتی ہے کہ میں یہ لوں وہ لوں وہ پیسے نہیں تھے تو ہم نے یہ دیکھا اپنی منزل کی طرف دیکھا کہ نہیں جس طرح بھی زندگی ہو تعلیم حاصل کروں گا آج ایم ایسی ماس کمیونکیشن ایم پیل بی ایج ڈی کے لیے بھی ارادہ ہے مگر وقت کے لیے آسٹریلیا کے لیے میری نومینیشن ہوئی تھی پانچ سال کا پروگرام تھا ڈی سی صاحب سے میری بات ہوئی کہہ رہے ہیں دو سال کی چھٹی مل سکتی پانچ سال کی نہیں مل سکتی وہ پروگرام میرا اس طرح بس پاسپان ہو گیا تو الحمدللہ اب میری زندگی خوش باش ہے میں جہاں دیکھتا ہوں پیلیٹی ہے صلاحیت ہے اس ڈگر کو سکول لیں تاکہ یہ اپنی کپیبلیٹی اپنی صلاحیت آگے کرے میں آپ کے ملکیشن کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں چیمپئن کا اعزاز بخشا ہے اور یقینا ہماری بھی حصلہ افضائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے ساتھ ساتھ کچھ اور بات بھی بھی ہیں پشتو پویٹری کی بات کی ہے تو معاشری کی بات روائیوں کی بات ایک پشتو شیر ہے یہ تو کسی اور کا ہے میں اس موقع کے مناظبت سے کہہ دیتا ہوں چاہے ساتھ پچادہ اوکڑی چاہے پجون چرتہ جڑلی نوی یعنی دوسروں کے آنسوں کا احساس کون کر سکتا ہے جس نے پوری زندگی رویا نہ ہو تو میرے دوستوں اور بچوں حمد سے کام لے کوشش سے کام لے کیونکہ مجھے مخصوص ٹائم دیا گیا 45 منٹس مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ٹائم ٹائم میں نے تو دیکھا نہیں ہے ہاں تو اس طرح ہے کہ میں تمام شرکا کا بہت مشکور ہوں سردار ایاز صاحب جنہوں نے کافی تکلیب ان کو بھی ہم نے دی ہے اور عدل خان صاحب رنسی پل صاحب سعاد صاحب سکول کے جملہ سٹاپ اور سپیشل یہ بچوں کو اور آپ کے منیکیشن کے آمار مسعود صاحب ڈیریکٹر صاحب جو اس کے آپ کے منیکیشن کے ہیں منیجر صاحبہ ان سب کو میں بہت مشکور ہوں اور بچوں آخر میں جاتے وقت ایک میسج کہتے ہیں نا کہ حمد مردان مدد خدا جو کوئی حمد کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے آپ اس طرح کریں کہ حوصلے بلند رکھیں حمد رکھیں کوشش کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے منتظر ہے منزل آپ کا روشن ہے یہ تاریکیاں اپنے دل کی روشنیوں سے اپنی حمد کی روشنیوں سے یہ منزل تک آپ آسانی سے جا سکتے ہیں میں دو تین نام بتانے بتانا چاہتا ہوں امیر علی ماجد جنہوں نے سیوال نام پی ایش ڈی کی کنیڈا سے آج کل امیگریشن جج ہے آچھا کرکٹ کے حوالے سے مسجد جان جنہوں نے ورڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹو سکسٹی ٹو دو سو بار سٹرنس سکور کیے اکیلے میں ہماری نارمل ٹیم پوری ٹیم دو سو بار سٹرنس سکور نہیں کر سکتی اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنے والدین کی بہت عزت رکھیں اپنے والدان سے دعائیں لیں بڑوں سے دعائیں لیں اور ٹیچر صاحبان کا بھی میں بہت مشکور ہوں پرنسیپل صاحب کا سادت صاحب کا سردار آز صاحب کا امار مسعود صاحب کا پوری ٹیم کا اگر کوئی ان الفاظ میں کمی بیشی ہوئی ہو کتائی ہوئی ہو تو اس کے لئے معذرت خواہوں و السلام موسیقی